آپ دن میں سو بار فون کرو کام کی بات کرو میں نہیں تنگا تھا اور بغیر کیوں فون کیا بس حال پوچھنا تھا میں نے کہا مجھے اس سے علچن نہیں ہے لیکن بار بار حال پوچھنے سے نہیں ہوتا یہاں آئے ہیں مولانا یاسر بیٹھے ہیں حریپور سے بہت بہت ماشاءاللہ ہمارے پیارے شگرد ہیں تو مجھے ان کا میسیج آئے میں نے کہا جی پھر بات ہوئی پھر میسیج آئے استاجی کال کرو میں نے کہا جی پھر بات ہوئی تو غالباً آج صبح پھر میسیج آئے استاجی کال کرو میں نے واپسی کال کی نہیں اٹھایا پھر میں نے کہا جی پھر فون آئے میں نے کہا میسیج کیوں کرتے ہو کال کیوں نہیں کرتے میں اگر فارغ ہوا تو فون سن لوں گا نہ فارغ ہوا تو پھر دوبارہ کر لو تو انہیں کہا ساجی بس میں کہتا ہے تو اجازت لے لوں میں نے کہا آپ نے میسیج کیا میں نے آپ کو جی کہا اب آپ خوش ہیں کہ بڑا آپ کو جی کہے اس کے بعد میں آپ کی انتظار میں کب کال کریں گے چونکہ آپ نے تو میسج کیا نکال کر سکتا ہوں میں نے کہا جی جب آپ نے میسج پڑھنا تو تو آپ مشغول تھے گھنٹے بعد آپ نے میسج پڑھا او جی والے کو تو گھنٹہ گزر گیا نا آپ پھر کہنے اُستاجی ابھی کال کرو میں نے کہا جی اب آپ نے پھر فون کیا میں نے کہا کتنا وقت آیا ہوا میں کہے تو ڈریکٹ کال کرو مسروف ہوں گا تو نہیں اٹھاؤں گا مسروف ہوں گا تو نہیں اٹھاؤں گا اور جب اٹھا لوں تو بات ختم ہوگی میں فون اٹھاؤں گا بات شروع جائے گی استاجی فارغ ہے دو منٹ بات کر سکتے ہیں میرے کہا میرا فون اٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ میں فون اٹھانے کیلئے فارغ ہوں وگرنہ میں فون ہی نہ اٹھاتا بسم اللہ پڑھو بات کرو ہماری ترتیب کتنی آسان ہے بتاؤ کتنی آسان ہے فون کریں گے میں نہیں سن سکا میں نے واپسی فون کیا یہ کٹ دیں گے میں نے پھر فون کیا پھر کٹا پھر ان نے فون کیا میں مشغول تھا پھر تھوڑے در بار فون کیا پھر کٹ دیا بھئی آپ بار بار فون کیوں کٹتے ہو بس میں کرلوں گا میں نے کہا نہیں میں نے جو سوال پوچھے مجھے جواب دو فون کیوں کٹتے ہو میں چاہتا ہوں استاجی آپ کے پیسے خرچ نہ ہوں میں نے کہا آپ کے ہاں میرے پیسے کی قیمت ہے میرے وقت کی قیمت نہیں ہے بیٹا میں نے فون کیا آپ سن لیتے آپ کو میرے پیسوں کا مسئلہ تھا تو ہزار روپے کا بینسڈ لوا دیتے میں آپ کو منع کر میں انسان ہی رہا بات سمجھا کرو میں نے کہا بینسڈ لوا دو میرے ساتھ ایک مرتبہ آدھا گھنٹہ ایسے لگ گیا فون کیا میرا فون مشغول تھا میں نے فون کیا کٹ دیا ان نے فون کیا کسی اور کا فون آگے میں سننا شروع ہوا کال ختم میں نے کہا فون کیا پھر کٹ دیا ان نے پھر فون کیا کسی کا میں فون سن رہا تھا آدھا گھنٹہ اس میں لگے رہے میں نے کہا آپ ایسے کیوں کرتے ہو کہا جی آپ کے پیسے بچانے کے لیے میں نے کہا بیٹا حدیعہ دے دو بینس بھیج دو ویسے حدیعہ دے دو وقت کی قیمت وقت کی قیمت سمجھو میں ابھی کل اسادہ سے کہہ رہا تھا بھائی ایک ساتھیو کا ہم نے کام کے لیے بھیجا وہ آ رہا ہے ہم فون کر رہے اٹھا نہیں رہا بھائی فون کا نہیں اٹھا رہے بس میں نے کہا میں قریب آ گیا تھا تو میں نے کہا قریب آگیا تھا فون اٹھا کر یہ بات کیا دو میں قریب آگیا تھا ایک منٹ صحیح لیکن ہمیں پریشانی تو ہوئی نا اپنے شیخ اور استاد پر ایک کروڑ پر خرچ کر دو لیکن ایک منٹ کی پریشانی بھی نہ ہونے دو کیا دو ساجی میں قریب آگیا ہوں میرے گزارے سمجھا رہی آپ یقین فرمو کہ کئی مرتفہ میرا اس طرح دل کرتا ہے کہ میں کسی خانکہ اجتماع میں پورا گھنٹہ سے فون پر بات کروں فون پر بات کا مانا نہیں کہ فون پر تقریر کروں اس کا مانا کہ سمجھاؤں فون کیسے ہوتا ہے فون سنتے کیسے اتنا شدید ترین ہمارا فون مسروح ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو فون پر رابطہ کرے اور میں ان کی بات نہ سنوں بہت کم ایسی ہوتے ہیں